ہم جی اسلام علیکم بہت پیاری تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی ہے یہ دیکھیں گنجے بال بھی اڑ رہے ہیں دیکھیں تو جناب یہ فیملی کے ساتھ در کھانے کے لیے آیا ہوں یہ علیہ آس دنبا کڑائی یہاں پہ میں دوستوں کو دعوت دینا چاہتا ہوں وگر کوئی آنا چاہتا ہوں ویسے میں وہ آواری ہوتل میں بھی دے رہا ہوں وہ سے کیا کہتے ہیں اید ملن پارٹی وہ بھی دو تین دن میں دے رہا ہوں اور یہ میری گاڑی کھڑی ہے ادھر آئے ہیں بڑا ڈیفرنٹ محول ہے یہاں پہ روٹی بڑی ڈیفرنٹ ملتی ہے اور یہ دیکھیں بڑی رونک لگی ہوئی ہے آج اید کا دوسرا دن ہے تو ادھر یہ بن رہی ہیں جناب کڑائی ہیں وگرہ بن رہی ہیں شنواری ہے یہ اصلی شنواری ہو تو ادھر اگلا نکلی ہے سر میار چاہتا ہوں تو یہ جناب ملائی بوٹی وگرہ تیار ہو رہی ہے اور اسے جو وائٹ صاحب کو نظر آ رہے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ ٹکہ لگا ہوا ہے ملائی بوٹی والا ملائی بوٹی والا تکہ لگا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے گھر کے قریب ہی ہے تو ادھر سارے لوگ یہ بیٹھے ہیں اور بڑا مزہ آ رہے ہیں تو یہ انشاءاللہ ادھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم کیا کھانے لگیں یہ بھی دکھاتے ہیں تو موسم کے لحاظ سے یہ اوپن ائر ہے نا ادھر بہت مزیک ہے اوپن ائر ہے بہت مزیک ہے یہ ڈیفرنٹ طریقے سے بنا رہے ہیں ادھر یہ دیکھیں یہ ٹھیک ہے تو ابھی ہم نے کڑائی کا آرڈر دیئے ہے اور وہ دیکھیں کیسا بنتا ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں تو یہ جی چکن کڑائی ہے بہت مزیکی اور یہ یہ وہ ہے بوٹی ملائی بوٹی پاکستانی کھانوں کا مرکز اور یہ جو خصوصی دور پر روٹی آئی ہے یہ یہ اتنی بڑی روٹی یہ دیکھیں لمبی اوہ لو جی کھانے کے بعد آگئی گھونتی چاہے مریم کو کامیاب کروائے اور مسلم لیگ نون کو جتوائے اور اور کیا کرے جی وہ تو ہے نا امران کو منطقی انجام تک پہنچائے انشاءاللہ ٹھیک ہے ہاں جی دیکھا پھر ہم نے عید پہ آپ کو کھانا بھی دکھا دیئے ہے اور چائے بھی دکھا دیئے اچھا کچھ نا میں نے دوپیر کو بھی کھانا بھی نہ دکھایا تھا عید کے حوالے سے ظاہر ہے کل جس پارٹی میں گیا تھا وہ بھی میں نے دکھایا تھا تو ایک دو پردیسیوں کے نا بڑے وہ دکھ بھرے میسج آئے کہ سر جی ہم تو پردیس میں بیٹھے ہیں اور پاکستانی کھانے دیکھ کے ہمارے موں میں پانی آ رہا ہے اور ہمیں بڑا فیل ہو رہا ہے میرا بڑا دل ایسے جو ہوا ہے میں نے کہا یار واقعی لیکن پھر کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہمیں مذہب ہی آتا ہے ہم پردیس میں بیٹھے ہیں تو ہمیں بڑا مذہب ہی آتا ہے کہ اچھی اچھی کھانے کی ڈشیں آپ دکھاتے ہیں پورا محول دکھاتے ہیں پارکوں کی سیر کرواتے ہیں تو ہمیں دور بیٹھ کے اپنے ملک کا دیکھ کے اچھا بھی لگتا ہے یعنی دونوں بھی ہوا گئے نا لیکن سر جی پردیسی تو پھر پردیسی ہوتا ہے آپ یقین کریں پردیس جو تو فیملی فیملی کے ساتھ باہر ہے نا ان کا تو کوئی مسئلہ نہیں جو پوری فیملی کے ساتھ ہے اور خاص طور پر یہ آپ امریکہ برطانیہ ان ملکوں میں نا یورپ ادھر فیملی کے سیٹلمنٹ ہوتی ہے اور حکومت انکرج کرتی ہے کہ فیملی کے ساتھ لوگ آئیں لیکن میڈلیس سعودیہ یہ ان ملکوں میں نا وہ انہوں نے ٹیکس لگایا ہے اور وہ بیچارے پھر لوگ اکیلے رہتے ہیں اور حرید پہ آ بھی نہیں سکتے تو ہمارا تو بھئی دل ان کے ساتھ ہے یقین کریں اوورسیز والوں کے لیے دل ان کے ساتھ ہی ہے بلکل تو مجھے بڑا ہے ایسے میرا دل نرم ہوا جب اس رہا کہ وکیل صاحب آپ ہمیں کھانا دکھا رہے ہیں ہمارے موں میں پانی آ رہا ہے ہم پردیس میں بیٹھے ہیں اب ہم کیا کریں اچھا جی ہم آپ کے لیے دعای کر سکتے ہیں ظاہر ہے وہاں اگر ایک بندہ پردیس میں ہے وہ سارے حلیم اور یہ ساری چیزوں تو نہیں بناتے لیکن پردیس میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ لوگ جو ہے وہ پانچ پانچ چھے چھے جو چھڑے چانڈ ہوتے ہیں چھڑے چانڈ چھڑے چھڑ وہ پانچ پانچ چھے چھے مل کے تو عید کا محول تھوڑا سا بنانے کی کوششی کرتے ہیں گھار والا دنی بنتا ہے لیکن ففٹی پرسٹ وہ بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے اب آئے جناب علی آج میں دو تین ویڈیو دیکھ رہا تھا وہ جی نواز شریف نے اور شباز شریف نے علیدہ علیدہ عید پڑی ہے یہ کیا مسئلہ ہے زبردستی کی نا وہ اختلاف نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی وہ پہلے ہمیشہ اکٹھی پڑتے تھے اور پھر وہ شریف فیملی جو ہے اپنے قبرستان میں جاتی ہے اور یہ وہ لیکن اس دفعہ شباز شریف نے مانٹل ٹون میں پڑی ہے نواز شریف نے ریوینڈ میں پڑی ہے تو یہ کیا وجہ ہے اختلاف ہے اوہ بھئی کوئی اختلاف وغیرہ نہیں ہے نواز شریف ویسے جو ہے نا وہ ان کا ان کو مزہ نہیں آرہا جو ہوتا ہے نا مزہ الیکشن ہوئے تو ان کو مزہ نہیں آیا مزہ تو یہی تھا نا کہ ٹھیک ٹھاک اکثریت سے جیت جاتے اور اٹھارہ میں جو نواز شریف صاحب سے ظلم زیادتی ہوئی تھی اسی سیٹیں جیتی ہوئی پی ٹی آئی کو دی گئی تھی تو اس کا مداوہ ہوتا اور یہ سارا کچھ ہوتا تو وہ پھر تو بڑے مزہ ہی مزہ تھے نا ظاہر ہے نواز شریف مایوس ہوئے ہیں ہم لوگ بھی ہوئے ہیں سارے لوگ ہوئے ہیں نا مایوس تو یہ جناب اس میں اختلاف نکالنے کی کوشش نہ کریں جب اختلاف ہوگا نا ہم آپ کو کھل کے قانونی ٹی وی بتا دے گا کہ جناب شباہ شریف دا تھے نواز شریف دا وڈہ اختلاف پیدا ہوگئے تو چھوٹی چھوٹی باتیں بڑے بڑے شہروں میں ہوتی رہتی ہیں اچھا ایک اور واقعہ جی وہ ہوا ہے جو پی ٹی آئی والے بڑا اچھال رہے ہیں بہاول لگر میں ایک تھانے پہ فوجیوں نے پانچ سات ڈالے لے کے یعنی بیس تیس چالیس فوجی گئے ہیں اور انہوں نے پولیس کے اوپر خوب تشدد کیا ہے بلکل یہ واقعہ ہوا ہے یہ واقعہ ہوا ہے لیکن یہ واقعہ کیسے ہوا ہے ہم اس کی بھی آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتا دیتے ہیں وہ یہ ہوا ہے کہ پولیس نے شہر میں کوئی تلاشی لی کسی کی ایک آدمی کی جیب سے پسٹل نکل آیا اور اس کو جب پوچھا گیا کہ بھئی تم نے یہ پسٹل کہاں سے لیا تو اس نے کہا جی میں نے فلان جگہ سے لیا تو پولیس فلان جگہ گئی ہے تو بغیر دروازہ کھٹ کھٹا ہے وہ چادر اور چار دواری کا تحفظ جیسے پولیس والے کرتے ہیں یار آپ کو پتہ نہیں ہے آج کل ہمارے وکیلوں کے اوپر بھی پولیس والے بڑے پڑ رہے ہیں تو پولیس والے جناب وہ اس گھر میں گھس گئے اور بعد میں پتہ چلا بھئی وہ تو کور کمانڈر کے متل کا ہاؤس تھا کوئی فوج کے کور کمانڈر کے متلبہ کوئی سپائی تھا کوئی حوالدار تھا کچھ تھا اس گھر تھا اور جب ان کو پتہ چلا وہاں پہ تو انہوں نے جناب علی پولیس کو خبردار کیا تو پولیس والے وہاں سے بھاگ کے تھانے آگئے تو تھانے جب آئے تو پھر جناب بعد میں فوجی سارے وہاں کٹھے ہوئے اور انہیں آٹھ نو ڈالے لے کے تو پولیس کے تھانے پہ وہاں پہ حملہ کر دیا حملہ کیا کر دیا ان کو سبق سکھایا اے ایس آئی کو اور ان وہ جو چادر اور چار دواری کا تحفظ جنہوں نے نہیں کیا تھا ٹھیک ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ہے نا وہ آپ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار کدھا قصور ہے لیکن یہ تو آپ کو بتانے کہ پولیس والے یہ کام کرتے ہیں چادر اور چار دواری کا تحفظ کرتے ہیں آپ پی ٹی آئی والے سارے پولیس کی سائٹ لے رہے ہیں فوج کے ساتھ مت ہے نا آپ کو پتہ ہی ہے نا آسم منیر کو انہوں نے بدنام کر رہے ہیں نا انہوں نے شور مچایا ہوا ہے ورنہ اس واقعے کا کسی کو ذکر ہی نہ ہوتا اب پولیس والوں نے پریس پولیس جاری کر دیا انہوں نے کہا جی یہ ہمارا تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی غلطی ہو گئی تھی ایسی کوئی بات نہیں اور انہوں نے وضاحت جاری کر دیا کوئی ایسی بات نہیں ہے یہ وہ لیکن پی ٹی آئی والے اس واقعے کو بہت زیادہ وہ چھال رہے ہیں جیسے کوئی دشمن کی خبر کیونکہ وہ دشمنی ہے نا دشمن کا جو دشمن کا جو دوست ہوتا ہے وہ دوست ہوتا ہے اور دشمن کا دشمن دشمن ہوتا ہے اس طرح کی کوئی کہاوت ہے تو یہ انہوں نے بالکل سوشل میڈیا پہ انہوں نے پھیلایا ہے ورنہ وہ خبر کوئی باہر نکل ہی نہیں سکتی تھی نہ نکلنی چاہیے تھی تو یہ انہوں نے جناب اس طرح کی واقعہ ہوا ہے پولیس والے بالکل بھاگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ویڈیو میں دکھا رہے ہیں پولیس کو مار پڑی ہے پھینٹی پڑی ہے کوئی خیر کوئی مرا نہیں ہے اس میں لیکن تشدد وغیرہ ہوا ہے وہ کور کمانڈر نے اور فوج نے یہ ان کو تھوڑا سبق سکھایا ہے کہ جس گھر میں بھی آپ جائیں چادر اور چار دیواری کا تحفظ کریں ٹھیک ہے جی یہ والی ساری صورتحال ہوئی ہے تو باقی جناب علی انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں آپ سے بات کرتے ہیں مجھے بھی اس وقت تھوڑی تھوڑی نید آ رہی ہے میں زیادہ ایکٹیو ہو کے بات نہیں کر رہا کیونکہ میں باہر گیا ہوا تھا باہر میں نے کھانا کھایا ہے جو آپ کو میں نے دکھایا ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کرتے ہیں تب تک کے لیے خدا حافظ میں ایک گھنٹہ ریسٹ کرتا ہوں پھر میں جاگ جاؤں گا تو صبح چکے چھٹی ہے تو آپ میرے صد باتیں شاتیں کر سکتے ہیں فون بھی ملا سکتے ہیں 03 00 472 5752 ٹھیک ہے تھینک یو اللہ حافظ